چنیوٹ پوریس کی کاروائی اسلے کی نمائش کرنے والے تین ملزمان کو پوریس نے گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو عدد پسٹل ریپیٹر اور گولیاں برامت گرفتار ملزمان میں رفاقت علی مونیر حسین اور تارک سہل شامل ملزمان کے خلاف تھانر لنگرانہ میں الگ الگ مقدمات درج ریپورٹ بلال التاف نیوز ٹائم چنیوٹ خانیبال ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے ہفتہ افتدائی تیبی امداد منائے جا رہا ہے خانیبال ڈائریکچر جرنلر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر رزوان نصیر ستار امتیاز کے ہدایت پر ڈیسٹرک امرجنسی آفیسر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر خالد محمود کی زیر نگرانی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے ہفتہ افتدائی تیبی امداد منائے جا رہا ہے اس حوالے سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جنت میڈی کیئر سینٹر میں ڈاکٹرز اور سٹاف کے لیے تربیتی ورکشاپ کا ہی نقاط کیا گیا ریسکیو سیفٹی آفیسر محمد یاسر رزا اور ریسکیو انسٹریکٹر بشیر احمد طاہر نے شرکہ کو افتدائی تیبی امداد کے بارے میں آگاہی دی افتدائی تیبی امداد کی سی بی امرجنسی میں انسانی جان بچانے میں کلیتی کردار دا کرتی ہے بعض ازاں شرکہ کی جانب سے افتدائی تیبی امداد کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا اس باقی پر انچارچ ہسپتال اسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر مشاک احمد نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کیس کا عوش کو سراہا انہوں نے مزید کہا کہ ایسی ورکشاپ سے معاشرے کے افراد کسی بھی امداد کر سکتے ہیں ورکشاپ میں ڈاکٹر محمد اشرف ایڈمن آفیسر ارسلان چوہدری نے بھی شرکت کی ریپورٹ وقکار حسین پر آچا نیوز ٹائم خانیوال ڈیسٹیک پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی پولیس لائنز میں صدر سرکل رمیہ چنو سرکل کے پولیس افسران سے کرائم میٹنگ میٹنگ میں اس ڈی پی او صدر سرکل مرک احجاز اس ڈی پی او میہ چنو سرکل شبیر احمد بڑائی سمیت ایسے چوز تفتیشی افسران و دیگر پولیس افسران کی شرکت ڈی پی او ڈی پی او میٹنگ سرکل وائس کرائم کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا ڈی پی او نے کس کیس ٹو کیس تفتیشی افسران کی پروگریس کو چیک کیا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران کو شاہ باش دی ناکس کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران کو شاہ کاز نوٹس جاری تھانجات کا ریکارڈ روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کرنے اور آن لائن کرنے کے لئے خصوصی اقدامات کیے جائے ڈی پی او محمد علی وسیم کا مزید کہنا تھا کہ کرائم کنٹرول کرنے کے لئے جرائم پیشان آفر کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے منشاق فروشوں کے خلاف کریکڈان مزید تیز کیا جائے تھانجات میں لوگوں کی دادرسی بروقت انصاف کی فرہامی کو یقینی بنایا جائے لوگوں کی جان و مال عزت و عابروں کی حفاظت اولین ترجیح ہے ریپورٹ بکار حسین پراچا نیوز ٹائم خانیوال اسلام آباد سیرانہ محمد سعید انسپیکٹر جنرل آف پولیس محمد آمیر زلفکار کی زیر صدانت کرائم اینڈ لاؤ اینڈ آرڈر کے حوالے سے آلہ ستا کا اجلاس اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشنز وکار الدین سیر ڈی جی سیف سیٹی سیرف راز احمد فلکی ایس ایس پیز اے آئی جیز اور زونرل ایس پیز نے شرکت کی آجی اسلام آباد نے تمام زونرل ایس پیز کی کار کردگی کا لیدہ لیدہ جائزہ لیا ظلہ بھر میں عدالتی مفروروں اشتہاریوں منشات فروش اور قبضہ مافیا کے خلاف بڑے پیوانے پر کرک ڈاؤن کیا گیا آجی اسلام آباد پولیس کی بہتر حکمت عملی سے کرائم اور منشات فروشی میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے افسران کالیجز یونیورسٹی کے کھولنے کے بعد منشات کے استعمال سے رقصانات کے بارے میں سیمینارز کا انعقاد دوبارہ شروع کریں گے کار چوری کی روک تھام کے لیے محصر اقدامات اٹھائے جائیں رات کے وقت گشت کا دہرہ ایکار بڑھاتے ہوئے محصر بنائے جائیں پولیس ملازمین لوگوں کے ساتھ محذب اور شائز ترویہ اپناتے ہوئے ان کے مسائل پوری توجہ سے سنیں اور ان کے حل کو یقینی بنائے جائیں آئی جی اسلام آباد ہم اسلام آباد پولیس کو نہ صرف اپنے ملک بلکہ برلو قوامی سطح پر ایک مثالی پولیس فورس بنائیں گے محروب الحرام کے سلسلے میں امام بارگاہ جاگیر شہزاد علی اکبر میں ساتھویں سالانہ مجلس اعضاء شہادت امام حسین علیہ السلام و شہدہ کربلا کا احتمام کیا گیا مجلس کا احتمام گدائیدار بوتراب موظم مخیار اور خائم علی مختیار کی جانس سے کیا گیا مجلس اعضاء میں علامہ گلفام حاشمینی خطاب کرتے ہوئے فضائل اہل بیت پر روشنی ڈالی اور زاکرین نیکربلا بیان کیا تو سننے والوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی شہدہ کربلا کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ہونے والی مجلس اعضاء میں مختلف شعبوں سے وابستہ و دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی ہے جبکہ مجلس کے اختتام پذیر ہونے پر لنگر حسینی تقسیم کیا گیا ریپورٹ خاور علی چودری